ایک static site اور ایک dynamic site میں سب سے بڑا فرق ہی ہے کہ ایک static site میں صرف pages ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی user visit کرے اسے وہی pages نظر آتے ہیں اور ان pages پہ وہی information جبکہ ایک dynamic site میں user website کو اپنے بارے میں جو معلومات فراہم کرتا ہے website اسے اس کے مطابق content دکھاتی ہے اور کسی static site کو dynamic بنانے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ ہیں website forms forms کی مدد سے ہم user سے معلومات لے سکتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ ہم اسے متعلقہ معلومات فراہم کر سکتے ہیں اس chapter میں ہم دیکھیں گے website forms میں استعمال کرنے کے مختلف use cases جب ان کے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے چند مثالوں کے طور پہ سب سے پہلے ہم set up کریں گے contact form جس میں users آپ کے ساتھ رابطہ کر سکیں گے اس میں وہ اپنے بارے میں بھی معلومات فراہم کریں گے اور اس کے علاوہ جو بھی ان سے معلومات آپ کو ان کے مسئلے کے بارے میں یا جس مقصد کے لیے وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں چاہیے وہ آپ ان سے لے سکیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے newsletter subscription form جس میں sign up کہنے کے بعد آپ کی users آپ کی newsletter list میں شامل ہو جائیں گے اور آپ اس list کو جب بھی چاہیں newsletter email بھیج سکیں گے پھر ہم دیکھیں گے advanced form setup جس میں form کے مختلف step ہوں گے اور conditional logic ہوگا یعنی کہ user ایک step پہ جو معلومات فراہم کرے گا اس کی بنیاد پہ اسے دوسرا step دکھایا جائے گا دوسرے step میں موجود options مختلف ہوں گی اس بنا پہ کہ user نے پچھلے step میں کیا معلومات فراہم کی اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم صرف forms کے استعمال سے simple products اور services اپنی site پہ کیسے بیچ سکتے ہیں بغیر کسی e-commerce plugin کا استعمال کیے اور اس کے ساتھ ساتھ انھی forms کے استعمال سے ہم payments بھی کیسے accept کر سکتے ہیں آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم forms کے استعمال سے اپنی site کو دوسری services کے ساتھ کیسے connect کر سکتے ہیں آئیے شروع کہتے ہیں آئیے شروع کہتے ہیں